حماس کی طرف سے جو فلسطین کی حمایت کے نام پر ایک تنظیم کہلاتی ہے حملہ کیا گیا اور یک لخت یہ بیان دیا گیا یہ خبریں آئی کہ اس سے پہلے ایسا کوئی حملہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہوا تھا اسرائیل کے زمین میں ایک کافی حد تک کئی تیس کلومیٹر تک اندر داخل ہو گئے ان کے کئی مقامات پر حملہ کیا جس میں ان کے بیان کے مطابق گیارہ سو افراد جس میں ایک سو چالیس کے لگ بھگ فوجی شامل ہیں اسرائیلی حلاق ہوئے یہ پہلی یہ خبر تھی اور اس خبر کے رد عمل میں اسرائیلی وزیر آزم وزیر دفاع فوج کے سربراہ کی جانب سے انتہائی سخت قسم کے دھمکی آمیز بیانات آنے لگے کہ اس کا سخت انتقامی جواب دیا جائے گا غزہ کو کھندر بنا دیا جائے گا اور ایسا حملہ کیا جائے گا کہ یہ پچاس سال تک اسے یاد رکھیں گے کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے ان کے یہ بیانات خود چغلی کر رہے تھے کہ وہ اسرائیل کی مظلومیت کو بتا رہے ہیں اور غزہ پر یا فلسطین کے مسلم علاقے جس میں خاص طور سے سنی گھنی آبادی کے علاقے ہیں اس پر حملہ کرنے کے لیے یہ اس قسم کے بیانات دینا ضروری تھا یہ بتانا ضروری تھا کہ اسرائیل کا نقصان ہوا ابھی بھی ضروری ہے کیونکہ ابھی حملے جاری ہیں آج کے اخبار میں اور خبروں میں دیکھ لیا تو یہ نظر آئے گا کہ نیتین یاہو کے خلاف ایجیٹیشن ہو رہا ہے اعتراضات ہو رہے ہیں اور فنا اور فنا مطالبات کیے جا رہے ہیں انٹلیجنس کی ناکامی اور فنا فوجوں کی ناکامی اسرائیل کو نقصان بے عزتی کو جھلنا پڑ رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں کچھ سچائی ہو لیکن ان سب چیزوں کی خبروں کی سخت ضرورت ہوتی ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے یہ ہم نے کئی بار دیکھا جب امریکہ ٹوین ٹاور پر یاد کیجئے حملہ ہوا تو کچھ لوگ خوشی منع رہے تھے آہستہ آہستہ بعد میں حقائق سامنے آئے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی اس جن کوئی یہودی اس بیڑنگ میں موجود نہیں تھا اور پھر اس کے جواب میں ایک پورے مسلم ملک کی ایٹ سے ایٹ بجا دی گئی افغانستان کی اور اسی سلسلے کی کڑی آگے عراق نشانہ بنا اس میں کوئی جھوٹ اور دوسرے میلائے گئے ایسا ہی معاملہ ہمارے ہندوستان میں ہم نے دیکھا گودرہ میں ایک سانحہ ہوا اور اس کے جواب میں ایک پوری ریاست کو جلا کر مسلمانوں کو نشانہ بنائے گیا جان مال عزت و عبرو ہر چیز کو نشانہ بنائے گیا یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور جن لوگوں کی یہ ایڈیاز ہیں انہی لوگوں نے یہ بھی کیا جن لوگوں کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اتنے اسرائیلی آپ یہ بھی غور کیجئے کہ یہ خبریں دینے والے بھی یہودی ہیں خبر رسائجانسیاں بھی یہودی ہیں ہاں ہمارے یہاں فوری ردعمل کے طور پر مسلمان خوشیاں منانے لگتے ہیں اور یہ ہوتا ہے یہ ہر بار ہوتا ہے اور آگے بھی ہوگا خبروں کے پیچھے حقائق کیا ہے مقاصد کیا ہے اس کے پیچھے کون سے منصوبے کام کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اس کا کسی کو احساس نہیں کوئی غور و فکر کرتا ہی نہیں ہے اور نتیجہ میں ردعمل کا اظہار شروع کر دیا جاتا ہے جنان سے بڑے پیمانے پر یہ خبر پھیلائے گئے کہ اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا اس کی انٹلیجنس کی ناکامی ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اب بھی جاری ہے نتیجہ میں کیا ہوا غزہ پر حملہ شروع ہوا بجلی ایندھن کھانا پانی بند کر دیا گیا بچے بھو